میں آپ کا مذبان روحانی معالج حافظ محمد نسوان نقشبندی آج کا ہمارا موضوع ہے نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانا اولاد کے نافرمانی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں جو سر فرست ہے وہ جادو ہے اگر آپ کے اولاد کے اوپر آپ کے بیٹے کے اوپر آپ کی بیٹی کے اوپر اگر کسی نے جادو کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نافرمان بھی ہو جاتے ہیں اور بدزن بھی ہو جاتے ہیں اور گھر میں لڑائی جکڑے شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہترین جو عمل ہے وہ تو ہمارے ادارے سے چلکاف کا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کو صاف کریں جادو سے اپنے تمام بچوں کو روحانی طور پر پاک کریں تمام جادو کے اثرات کو ختم کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں اگر جو ساتھی ہمارے ادارے سے چلکاف کے اجازت یا آفتہ نہیں ہیں ان کے لیے عمل پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے گھر کی اور اپنے اولاد کی جو جو انہ فرمانی کر رہی ہیں ان کی تشغیص کریں کہ آیا ان کے اوپر جادو یا کسی قسم کی بندش تو نہیں لگی ہوئی یاد رکھیں جس کے اوپر جادو یا بندش لگی ہوتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا اگر آپ کے گھر میں بھی جادو موجود ہو تو بھی وظیفہ کام نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ان کے جو وظائف ہوتے ہیں وہ اس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ اللہ تعالی کی ذات سے ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی اللہ ایک دن میں کر دیں اللہ نہ کریں اللہ چند لمحوں میں کر دیں اللہ نہ کریں اللہ کی مرضی ہے لیکن یہ جو احمال ہیں جو مسنون احمال ہیں جو وظائف ہیں ان کو وہاں تک جانے ہی نہیں دیا جاتا جن گھر میں اثرات ہوتے ہیں ان کو یا جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں تو اس کے وظائف کے درمیان پردہ ہائر ہو جاتا ہے تو وہ نہیں جا سکتے تو سب سے پہلے تشخیص کر لیں کہ جادو جنات کے اثرات تو نہیں ہیں اگر جادو جنات کے اثرات موجود ہوں تو اس کا علاج کریں کہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ اس کے لیے وظیفہ جو ہے وہ نوٹ فرما لیں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اول آخر دروشریف دروش ابراہیمی اور اکتالیس مرتبہ اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ نوٹ فرما لیں اس آیت کو پڑھتے وقت آپ نے نیت کر لینی ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی اولاد نافرمان ہے تصور کر کے آنکھیں بند کر کے اس کا چہرہ سامنے آجے گا تو اس کے اوپر فونک مار دیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد بورا راستہ پر آجے گا جزاکم اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ